الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ وَمَحْبُوبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک باعوازِ بلند السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نبی اللہ السلام والسلام علیکہ یا شفیع المسلمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا رحمةً لِلْآلَمِينَ میرے انتہائی واجب الہترام علماء کرام نادخنان شیرِ لسان نوکابہ حضرات میرے واجب الہترام بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدہِ نورانے پروگرام بائی محمد عمیر انہ نے اپنے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ملاد پاک منایا دعا ہے کہ اللہ کے عالم ساڑا آنا سنانا سونا اپنے بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے میرے تو پہلے بڑے تسانسوریلے بندے سنیں اور ماشاءاللہ تسی پچائیوی بڑے بیٹھے ہو جس رنگج بیٹھے ہو نا پچائیوی بڑے بیٹھے ہو برادر مدرہ میں اس کی لائٹ آف کر دیو اگر ہو سکے میں توانٹ ہوں مسئلہ بتا کی بڑے گا چونکہ پچھے لائٹ نہیں ہے پچھلے بندے میں ہی نہیں نظر آ رہے ٹھیک ہے نا ایشو بڑے گا لیکن جو بھی ہے یا تو تسی من میرے بانی کرو تھوڑے جا گیرے آ جو آجات کانو میری گلدی سمجھ ہی کوئی نہیں ہو نہیں میرے پاد دلوی بیٹھے میں کینہ پاد کر کے آیا جی تسی انہ پاد کر لیسو مدینہ آلہ راضی ہو سی میں انہوں راضی کرنا ناستے نہیں اگیا ہونا اگر ایک خواہش ہے کہ ساڑھے دے مدینہ آلہ راضی ہوئے تھے اگے بعد پہ آو ماشاءاللہ ایس گل تو نراز بھی نہیں ہونا ایس گل تو کوئی نراز بھی نہ ہوئے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہ ہر مولوی پڑھا نہ لے سانوا کہا جی اگے رہے آ جاؤ اگے رہے آ جاؤ اس کے اندر بھی تیرہ فیدہ ہے تیرہ فیدہ ہے میں آگے چل کے حدیث سنا مانگا ترتیب چاہ جائے گی آج بھائی امیر نے اپنے گھر سرکار دا ملاد منایا کھا دیا تھوڑا جہا جاگنہ تاکہ میں نے بھی پتہ لگے کہ تسی جاگے ہو تو عشق مصطفیٰ دی بڑی گرمی ہے ٹھیک ہے نا امیں بھی لکار کوئی نہیں کیتی ہوئی چادر کوئی نہیں کیتی ہوئی ٹھیک ہے نا تو تھوڑا جہا چادرہ تسی رکھو لیکن حواس جیڑے نے اوہ ساڑے آل لکھو یعنی ذہن تو اٹھا ساڑے آل ہو گئے تو آنو پتہ لگے کہ مولویں دسیاں کیے تو سانو بھی پتہ لگے کہ بندیاں سنیاں کیے توجہ کرنی ہے میں رویتی ملاد نہیں پڑھو بڑا تسا سنیاں ہونا ہے پورا مہینہ ذرا اس طور روٹین تو ہٹ کے لیکن ہوئے گی سرکار دی ہی شان کہ بھائی امیر نے اپنے گھر سرکار کے ذکر دی محفل سجائی کا دیا اس نے مقصد کی غرض و غایت کی مشن کی کہ اللہ راضی ہو جائے اے مشن ہے نا تسی تشریف لے انہ دی دعوت تے سوچ نظریہ ویژن اے لے کے آئے کہ اللہ راضی ہو جائے ٹھیکے پڑھے رہا لیں پڑھے ابھی اسے ہی نیت دنال کہ اللہ راضی ہو جائے ایج تے میں گال اکثر کردہ ہو نہ تے میں ہونے بھی کروں وہاں کہ اگر سننالا اے نیت لے کے آوے نا کہ میں واہ واہ کرنی ہے تے پڑھنالا اے نیت لے کے آوے کہ میں واہ واہ کرنی ہے ٹھیک ہے اوہ مردوں میں گران واہ واہ لب دیئے اور کئی جا نہیں لب دیئے اسی کوئی جا لب بڑھن واسطے آئے ہیں واہ واہ لب بڑھن واسطے نہیں آئے ہیں میری گال سمجھ آ رہی ہے نا یہ ڈھوک پوے تو سبان اللہ آگ پوے آئے ہیں یہ ڈھوک پوے تو توجہو اس سارا اکٹھ خرچیں احتمام قادے واسطے کیتے کہ اللہ راضی ہو جائے تیرہ مشن بھی یہ ہے اللہ راضی ہو جائے تجیر سٹیج دے بیٹھے نہیں انہوں نے مشن بھی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور کرانہ علیہ دا بھی مشن اے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کو لنہ پوچھئے یا اللہ تیرا مشن کی ہے جتنی دیر تک زین نہیں ہم اہنگی نہیں رہنڈی یعنی منٹل لیول میچ نہیں کردہ نہ سنان دا مزہ ہوندہ ہے نہ سنان دا مزہ ہوندہ ہے میں ہلی تھوٹے زین بڑھا رہا کہ تھوٹا منٹل لیول گیر ہے نا وہ میرے برابر ہو گیا نا کہ مولوی سانو سنانا کیے ایسا سننا کیے پھر مسئلے دی سمجھ آئے گی سارے ہاں دا مقصد کیے اللہ راضی ہو جاوے کہ اے لبنہ نہیں چاہی دا سانو اچنا دے بندے ہوتے پڑے گویڑو ہو بھلا گویڑ کرو کہاں کہ اللہ دا کی مقصد ہے کول کائناتیں چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جاوے کہ اے کال سانو لبنی چاہی دیا ہی اللہ دا مقصد کیے ٹھیک ہے اللہ نے اپنا مقصد قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا اے تیسما پارہ سورت و دو آئے اس دن میں آیت پڑھی یہ خطبے دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتْرْدَا فَاللہ تعالی نے فرمایا میری اے خواہش ہے میں اچاننا کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جاوے یعنی کل کائنات اچاندیئے کہ خدا راضی ہو جاوے پر خدا اچاندہ ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جاوے شروع اور مہت تو کرتا پہ کہ اللہ اپنے حبیبنوں کیوے کیوے راضی کیتا ٹھیک ہے جب موڑے اس دیا کے ایسا وانڈ بڑھیں دیا جانا ہے جتن دی جتنی دیر تک تسی جاگ دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا دین لے کے اس دنیا تے آئے مکہ چھڑے سرکار نے مدینہ تشریف لے گئے جدو مدینہ تشریف لے گئے سرکار تے اوہ تُو دیں یہودیاں تے اوہ تُو دیں کافرہ مینا ماریا نبی پاک نو کہ اے مسلمانہ دا رسول جیڑایا نمی شریعت لے کے آئے ہیں ہر کب بھی اس دنویں تے قبل تساڈیا لے گو کر کے نمازہ پہ پڑھ دے سبحان اللہ جو ڈھوک پاوے تھے اے گل نہ آلے تے قبل تساڈیا لے گو کر کے نمازہ پہ پڑھ دے اے گل اُڑ دی اُڑ دی سرکار دے وکان مبارکہ دے پہی کہ شریعت کا آئے گا لکیتی ہے ٹھیک ہے نا میں تو انہوں سمجھا ہم نواز دے انہوں نے آئے گا لکیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھان دے پہیان زور دی کہ ہونے توجہ میرے علکہ سرکار زور دی نماز پہ پڑھانا کہ ہونے جملہ سنی اگر شریعت دے ٹڑھوکے ہون دن نا شریعت دے ٹڑھوکے بندے نو نہیں بھل دے اوہ شریعت دے ٹڑھوکا سرکار نو نماز دے پہیچ یاد آگیا شریعت دے ٹڑھوکا سرکار نو نماز دے پہیچ یاد آگیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ دیا پڑھ دیا اپنا اچھے رائے وددہا اسمان نوال اٹھایا اور دوسرا پا رہے اس کا پہلا رکھوئے اللہ تعالی نے فٹ قرآن دیا ایتا گلیا اللہ تعالی نے فرمایا قد نرہ تکلوبہ فجہ کفی ساما اے میرا حبیب اسی تیرا چہرہ آسمانہ وال اٹھتا ویکھ رہا اے میرا حبیب اسی تیرا چہرہ آسمانہ وال اٹھتا ویکھ رہا تیرے دل اچھے گا لینا فالہ نوال لے ینا کا کبلہ کہ اسی کبلے نو تبدیل کر دے بھیے فالہ نوال لے ینا کا کبلہ تن تردہا اے میرا حبیب جہرے پاسے تو مو کرے گا اے میرا حبیب جہرے پاسے تو اپنا چہرہ آئے بد دوہا کریں گا اے میرا حبیب اسی کبلہ بنا دے آنکھے ہونے کال نو سمجھنا ہے اے تا موٹی دی کہا لے گیرے اگر تسا سنیو اسی آپنے مولویاں کھولو خطیبہ کھولو گیرے کہا لوں میں سمجھا ہوا زور دے فرض پڑھے لگیا ٹیم کن نیک لگ دا پانی منٹ چھے منٹ کو ڈھلا ہوئے تھی اٹھ منٹ دا منٹ اس تو آتا ٹیم کوئی نہیں لگ دا تے گیرے ایسی کالے ہیں ماہ تا چھو منٹ دا بھی پہلے پڑھ لیندے ہوسا ہیں اے میں نا ٹھیکے ڈھیلتا لگ دی کائنی اللہ دا نبی پہ پڑھتا ہے نماز تے نماز بھی یہ فرض فرض نہ دی ہوئی کھلوتی ہے ہی جماعت ہون توجہ کریں جبرائیل نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جبرائیل جا میرا حکم لے جا ہون توجہ تے جبرائیل نے کیا ہوئے گا یا اللہ تیرا محمد پڑھیں دا پہ نماغ تے میں جاتے کے اجے کے نا باگ جا ہوا ٹھیک ہے نا کہ اے باری تعالیٰ تیرا محمد پڑھیں دا پہ نماز تے میں جاتے کے اجے کے نا باگ جا ہوا تے نماز پڑھیں لگے تے دعا مانگ لیند نماز پڑھیں لگے تے دعا مانگ لیند تے اس تُو بات جا کے تیرا حکم سنا دینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جبریلہ نا نماز دے بیچی میرا حکم لے جا کیوں کیوں کہ میرے محمد نے نماز دی حالت ہے چھے اپنی ایک خواہش دائی ظہار کی تہے توجہو کہ میرے محمد نے نماز دی حالت دے بیچ ایک خواہش دائی ظہار کی تے تے میں نماز دی حالت دے بیچی اپنے محمد دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا کہ میں نماز دی حالت دے اندر ہی اپنے محمد دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا اور اسے کل امت نظر رکھ دے ہویا میرے اللہ حضرت عظیم و مرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام آمد رضا خواہ فاضل پریلوی نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے امام عشق و محمد نعرے رسالہ نعرے حیدری علماء حق کے اہلے ستنا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر ایک بندہ راندہا اندہ ناہا ولید بن یایہ نا کیا ابو جال اس بندے دی ڈیوٹی لائی تو روزانہ پنجا شکوا کرنا ہے محمد دا تیری مزدوری ہے روزانہ دی پنجا رو بھئی لیکن اس نام مراد نو پتا نا کہ عربی زبان دے اندر محمد آ دے ہی اسنو نے جس دے اندر عیب نہ ہوئے لفظ محمد دا معنی یہ کہ جس دے اندر عیب نہ ہوئے جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا اور جو محمد ہوتا ہے وہ بھی عیب ہوتا ہے توجہ اچھا اوہ ایک دے گھر آیا چھرکا تے گھر دی رو آدھا ہے کہ میں نے جلدی ہے روٹی پکا دے میں روٹی کھا کے جانی ہے تے مسلمانہ دے رسول دے بارگاہ جا کے نہ کوئی نواز بہان نہ تارنے تے صبح شکوے بھی ڈبل کرسا تے دے آڑی بھی ڈبل لیسا اے ذہن بڑھا کے گھروں ٹولیا سرکار دے کول پہنچیا تے سرکار بیٹھے نے اپنے یاران دے بچ ولید گیا ولید آدھا ہے مسلمانہ دے رسول میرے نے دو سوال اگر اونہ دا مہنو تسلی بخش جواب بھیل جاوے تھی اج تیرا کلمہ پڑھ لینا سرکار نے فرمایا کہ جلدی بول موڑ اجیوے ایسی طور واقعی نے جلدی بول لو ٹھیک ہے نا یہ آخ لے بھی ہے تو تسلی بڑا بول دیو ماشاءاللہ سرکار نے فرمایا جلدی بول اوزہ کہا جی میرے دو سوال اے نے کہ پہلا سوال تھا ہے کہ تسی یہ دستو کہ تسی نبی قدودے بڑے ہو پہلا سوال اے ہے کہ تسی نبی قدودے بڑے ہو تے دودھا سوال سرکار نے فرمایا پہلا دنالی کے واب لہی جانا دوئے اللہ مورٹو رہی نا پہلا دے جواب نالی لہی جاتے میں بھی توانو انجینہ دستا جاما ہون تو اے توجہ کرنی ہے اوزہ سوال کی کیتا کہ تسی نبی قدودے بڑے ہو تو سرکار نے فرمایا میں عوضو دا نبی ہا جدو قدودے بڑے ہو میں عوضو دا نبی ہا جدو قدودے ہو کوئی نہیں اوزہ کہا مسلمانہ دا رسول کوئی سال مہینہ ڈیٹوار تاریخ تدسے کہ میرے لجبال کریم نے فرمایا پہلیا گل سن سال بندن جو مہینے ہو میں مہینے بندن جو ہفتے ہو میں ہفتے بندن جو دن ہو میں دن بندن جو گھنٹے ہو میں گھنٹے بندن جو منٹ ہو میں منٹ بندن جو سکینٹ ہو میں نا سال نا نا مہینہ نا خزینہ نا جبینہ نا زمینہ نا زماحہ نا مقیہ نا بقاہ نا حسینہ نا جواحہ نا فلک نا ملک نا چیک نا میک نا عیدے نا عودے نا چھوٹے نا وڈے نا سکے نا کپے نا کالے نا بکے محمد نبی ہای ہر شہ تو اکے محمد نبی ہای ہر شہ تو اکے سرکار نے فرمایا فرمایا آدم دا جسم حالی گارے میں چاہا محمد نور کتب ستارے میں چاہا آدم دا جسم حالی گارے میں چاہا محمد نور کتب ستارے میں چاہا آندہ جی اے مسئلہ سمجھا گیا ہے ہم نے دوجہ حال کرو تو ہم نے سمجھا گیا ہے اچھے سرکار نے مرمایا دو جا بول اوزہ انگل نے بہت جی چاہ تمہارے جو بہت جی چو نکلیا اس خجور دیاں گٹھکا آئین چھے خجور دیاں گٹھکا نکلیاں آئین مسلمانہ دا رسول آئین میرے کول چھے خجور دیاں گٹھکا اے ہونگا ڈوچا دمی خجیاں اگیاں کھلوتیاں ہوں مان اتھے ڈوکے لگے کھلوتیاں ہوں مان تلاکے پکے کھلوتیاں ہوں مان کھلوتا کلمہ میں پاڑ لیسا تس تس سی سیانے بندے ہو اے خجور دا درخت ساریاں تو چرکا ہوں گا ٹھیک ہے نا اے بڑا اکھا ہوں گا خجور دا درخت بہت وقت لیند ہے اچھا سرکار نے فرمایا گڑڑیاں کتھے نے گڑڑیاں کتھے نے اوہ کورے بندن ویم پوندہ نا وہ سا کے جی ساڈی بھوئے چھے وہ سا کے جی ساڈی بھوئے چھے سرکار جائنال اپنے یہ دلالے گورے گورے ہتھا دنال سرکار نے اوہ چھے خجور دیاں گتھکا جیڑیاں سرکار اپنے اکھول آ گئے تھے اوہ بے لیا اپنے اکھول ٹور گیا اوہ جد ہو گیا ابو جال اور اکھول آنا مارکاز نبی دنال نمہ حد کر آیاں اوہنا کیا کی کی تھی اوہ سا کے نبی دنالے چیلنجے اگر دھمینو خجوراں اوکے اونا دیو تے ڈوکے لاکے پاک گایا تھے دمی نبی دا کلمہ پڑھنا ہے اوہ چونا کہ بلے اے وی ہندا ہے اوہ تے ہیک بے لیوی سیاہ نا آج بے توسی آنے بیٹھے ہونا ہے اوہ سا کہا کملیاں کی کر دا ہے محمد گڈیاں نیں محمد گڈیاں نیں محمد گڈیاں نیں اوہ جڑا نا مراد آبالید اوہ سا کہا بھاں محمد گڈیاں نیں ہنیرا تپا ون دمہ جا کے کھاڑ نہیں لینے جا کے کٹ نہیں لینیا وہ تو جویں اڈیرہ پہ آنا ہر کوئی گرو گری ٹور گیا تو ولید اپنی بویال ٹور گیا وہ تو گیا اڈول جا کے گٹکہ کٹ کے موڑوں سے وہ جیس پا لینیا آ گیا گار میں یاد ہوں میں سے حدیث چل فض نہیں آیا ساری رات ستا کوئی نہیں ہونا جیس سینیچ نبی دا بغض ہوئے انہوں نیندرا سکدین ستا کوئی نہیں ہونا گھر آ گیا ساری رات منجی تے پس سے مار دا رہا ہوں سی کہ دے چڑے تے میں جاوا دے چڑایا گیا سرکار کول تے سرکار نے فرمایا وہ بیلیا آ گیا ہے جیسا کل وعدہ کیتا سرکار نے فرمایا ٹور چلیے اچھا ٹور پہ ہون توجہ کرنی ہے کہ نبی پاک علی پیشہ رہے ہو میں نہ تے اگلی ویٹ پہلے مردہ ودا ہوئے اگلی ویٹ پہلے مردہ ودا ہوئے نیڑے 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 جیسا نیڑے جا کے اپنے نتے ویٹ موڑ کے تے سر دے ہوئے ہون توجہ کریں اے جیڑا خجور دا دراختے اچھا تے لمہ ہوندہ تے انہوں پتہ ہے تے فجر دا تیم ہوئے خجور دا دراخت ہوئے اچھا اون دے اتے ڈوکے لگے کھلو تے اومن تے لاک کے پکے کھلو تے اومن پر او سورج صاحب چڑے کھلو تے اومن تے سورج دیا شوامہ پوڑ نہ کر چھیا جدو ترے دیا شوامہ سورج دیا پوڑ دیا نہ تے او ڈوکے چمک دے نہیں حالی بیلی پیشے رہی آتے او چھے کھجیاں جیڑیاں نے لینڈ دے ویچ اگیاں بھی کھلو تیاں نے ڈوکے لگے بھی کھلو تے نہیں لاک کے پکے بھی کھلو تے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او ڈوکے لگے کھلو تے نہیں لگ کے پکے بھی کھلو تے نہیں اور کلمہ پڑ او سا کیا مسلمانہ دا رسول تھوڑے نال کومیٹمنٹ کیتی آئی کہ دوکے کھاں کے کلمہ پڑھنے ہیں ہے جو میں جو میں ساڑے کئی بندے لنگ اور کھاں کے سبان اللہ آدھے ٹھیک ہے نا جتوسی سبان اللہ ناکھی نا ایس کال جو اور میں کھاں نال نال دریقی رکھنا ہے کہ بندے لنگ اور کھاں کے سبان اللہ ٹھیک ہے اچھا او سا کیا مسلمانہ دا رسول تھوڑے نال ایک کومیٹمنٹ ہے کہ دوکے کھاں کے کلمہ پڑھنے کہ سرکار نے فرمایا کھاں نا مراد شاڑ گیا میں نہ پتہ نہیں کتنے کھلوار کھاں کے لگتا جتنے کھاں دیو سوز کھاں دیو سوز کھاں کے لگتا کہ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ او سا کیا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا پھر کیوں پڑھنا اکہ اے مسلمانہ دا رسول اے تنال ایران دی خجور منگوہ اندویچ گٹک ہوندیئے ایراک دی خجور منگوہ اس دیوچ گٹک ہوندیئے افغانستان دی خجور منگوہ اس دیوچ گٹک ہوندیئے خطہ عرب دے کسے ہور علاقے دی خجور منگوہ اس دیوچ گٹک ہوندیئے اے نہ دیوچ گٹکہ کوئی نہیں سرکار نے فرمایا ہونا مرادا گٹھکا تر رات دیا تیری جیب دے بچنے گٹھکا تر رات دیا تیری جیب دے بچنے تیری کا لہن میں تسنا چانا توجہ کر بھی لیا کہ بغیر گٹھکا دے خجورہ ہوگی سکتی بغیر گٹھکا دے خجورہ ہوگی سکتی نہیں لیکن یہ کیوں گیا کیوں کہ میرے مصطفیٰ برجی ہو گئی کہ اللہ کہ دیری میرے مصطفیٰ دی مرضی ہو گئی میں اسنو ہر حال اچھ پورا کرنا دیری میرے مصطفیٰ دی مرضی ہو گئی میں اسنو ہر حال اچھ جی توسی نا اپنی نیت نال ایک سبان اللہ کو تیمہ انج دی روایت مولا لی دی نا سنا دے ماں انج دی خجورہ دی سرکار تے پردہ فرمان تو بعد نا مولا علی نے فرمائے ہو تو نبی آنا تے ماں علیہ میں تو پچھو پچھو فرمائے ہو تو نبی آنا تے ماں علیہ سلونی اما دونالعرش فرمائے کئی گال پچھو ایک تو لے بخاری دی روایت ہے اچھا جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نا ایک سام اکھلوتا نا مراد تو اوزہ کھجی اے سامی جڑی خجورہ نا اندو تے ڈوکے کنے لگے ہوئے اگزیکٹ تعداد فائنلی او اسی نہیں بیان کر سکتے پتہ نہیں ہوں دا کہ اس نے اندر غلطی ہو سکتی دو چار بات ہو سکتے نہیں گھٹ ہو سکتے تو مولا علی علیہ السلام نے نا جاٹ نا مینٹ نا سکینٹ ایک لازن اللہ آپ نے فرمایا ترائے ہزار ترائے ہزار ترائے سو تیرہ ترائے ہزار ترائے سو تیرہ اوزہ کہ جہیں تو ان پتہ کوئی نہیں لگنا میں لاک گینڑنا لما لاکے گینڑنا لما بیلی چاڑ گیا گا ڈھوری پان لگی انگیڑنا لگ پیا ترائے ہزار بھی پورے ہو گئے ترائے سو بھی پورے ہو گئے تو جدو اپڑے آنا ترائے ہزار ترائے سو تے بارہ بھی پورے ہو گئے تو پچھا کتنا بچے آئے ایک بچے آئید لیا تھے ترائے ہزار ترائے سو بارہ انج کار لیا تے تیرہ ماہ ساتھ تھے تے انج ویکوزنا مولا لیا کہ کوئی نہیں بیدے پہ اوہ مو اچ پا گیا گٹک سمیت ڈوکا مو اچ تے بیلی نکل گیا جدو نکل گیا نتیاد ہے دکھا بڑا لگ گیا ہے وہ فرمایا اوہ کی میں اوہ سا کہا جی تُسا کیا ترائے ہزار ترائے سو تیرہ تے اے بڑے نے ترائے ہزار ترائے سو بارہ تے نیڑے ہی جاں پڑے آئے ہونے توجہ کرنی جدو اس نے یہ کیا نا کہ تُسا فرمایا ہاں ترائے ہزار ترائے سو تیرہ تے اے نکلے نے ترائے ہزار ترائے سو بارہ تے اوہ تیرہ ماہ جیڑا گٹک سمیت کھا گیا اوہ گٹک شریف جڑی اور دنی شریف چوبار نکل آئی گٹک شریف دنی شریف دیوی چوبار نکل آئی اور گٹک بول پہی گٹک بول کے ادھی مولا اے کونے ابنو گٹک سمیت کھا گیا مولا اے کونے میں انو گٹک سمیت کھا گیا ہی مطلب کی نتیجہ کی نکلیا کہ اللہ خدا دی مرضی بھی نہیں موڑ دا تے مرتضی بھی نہیں موڑ دا تُسی جاگ دے پہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے اوہ روزانہ فجر دی نماز پڑے تے بھی غیر دعا منگیاں گھر ٹوڑ جاوے آج میں ساڑھے بھی بندے انو عادت ہوں دی کہ سلام پچھے پھردہ ہے اوہ پہلے اٹھئے کہ گھر نو بھج وقت دین اے بڑی ماری گل لے شریعت دا مسئلہ سرکار نے فرمایا کہ فرض نماز جی تھے پڑے نا اوہ تھے ہی بے کے دعا منگیا کر دعا دی قبولیت اوہ تھے زیادہ ہوں دی ترے دن ہو گئے اوہ صحابی گھر ٹوڑ جاوے جدو گھر ٹوڑ جاوے نا تے صحابہ نے نوٹ کر دے رہے کہ رسول اللہ دعا نہیں منگدہ فرض پڑ کے فجر دے وقت جاندہ ہے صحابہ نے شکایت لے یا رسول اللہ کے عید نبی پاک نے فرمایا کہ دمینو ڈاک لبے آئے کہ ماہیں اس تا ترجمہ کردہ ہونا کہ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اے دعا دا منکر ہو گیا کہ دی واپی تا نہیں ہو گیا کہ دعا نہیں منگدہ وقت جاندہ ہے سرکار نے فرمایا دمینو ڈاک لبے آئے رکے آئے سرکار نے فرمایا بھئی تو دعا نہیں منگدہ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ہیں دو مجبوریاں نے کیے دو مجبوریاں نے سرکار نے فرمایا بول اس نے کہا جی پہلی مجبوری تا ہے کہ میرے صرف جیڑی بان کے میں نماز پڑھنا اوہی کہا میں ایہ چادر جا کے گھر دینے ہوں دیئے کہ وقت نکلن تو پہلے پہلے میری بیوی ایہ چادر سیرت رہ کے نماز پڑھنا رہے اے ہی نبی دی شریعت تے نبی دی دین اسنو اپنے اندر اپنا اے ہی ملاد اصل کہ نبی دے لیائے ہوئے دین تے عمل کرنا آپ بھی کرتے اپنے گھر والیاں تو بھی کروا تے ہون توجہ بھی نال تھوڑی جی کری سرکار نے فرمایا آئیت ان چادر میں او نہ دے جیس دیا اللہ قرآن اچھ کس ما چاہیا آئیت ان چادر میں جیس دیا اللہ قرآن اچھ کس ما چاہیا سرکار نے اپنی یا ایوہ المزمیل علی چادر اسنو عطا فرمائی فرمایا لہے جا کر دے کالی کملی اسنو عطا فرمائی سرکار نے فرمایا دوجی مجبوری او صحابی نے آکھا صحابی دنا حضرت ابو دجانہ کوئی آکھا مول بین حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی سرکار نے فرمایا دوجی مجبوری دا او صحابی نے دوجی مجبوری ہے میرا گواڈ دی ہے یہودی آئے ہم سائے دے حقوق بھی بیک کی سرکار دے شان بھی بیک کی سرکار دے غلام دے شان بھی بیک کی ہم سائے دے حقوق بھی بیک کی تیرے پروسی دو منے اور کسی نلویری کوئی نہیں ہوندہ پروسی یا نالی سارے بہربالا یہ اور کوئی نہیں دا بانی دا مسئلہ آجاندہ بارال توجہ کہ پروسی گواڈی کونے یہودی حضرت ابو دجانہ فرمادنے یا رسول اللہ میرا گواڈی ہے یہودی خجی اوہ'm دے اللے آئی ہے خجی اوہ آت او اللر کے ساہ ڈے اللے آگئے ہیں خجی اوہ آت او اللر کے ساہ ڈے اللے آگئے ہیں اوہ 되어 ڈوکے ڈھان دین میرے باال چھک دین اوہ اسی دے ڈوکے ڈھان دین میرے باال چھک دین اوہ یہودی ہیں اندنے ہیں اند نالے جـ against انہا عالت اٹھダے ہے منہ analyse ڈوکے کھولے ہیں میں جلدی جلدی اس واسطے جانا کہ بچیاں دے ستیاں پہ ہی ان دے ڈھٹھی اور ڈھوک کے چاہ کے کہا تو پارو دے الوگاں چھوڑا اے اسے آپا دا طریقہ عمل اور طرز زندگی کہ دوسرے دے حق نوں کس طرح اس تک پچھانا ہے اپنے اندر نہیں لی جانا ٹھیک ہے نا سرکار نے فرمایا آمورا جی خجی دیوینا مقالبی ہے تے جی تو سی اچھی سوان لاکھ ہو جائے گا حدیث تاں سنانے ہوئے تاکہ میں نے تسی جاگ گئے ہو الحمدللہ اچھا توجہ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہودی تا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندروں یہودی آیا سرکار نے فرمایا اے خجی دیگال کر بیچنی ہے مسلمانہ در رسول خجی میں بیچنی ہے پر میری ایک شرط ہے خجی میں بیچنی ہے پر میری ایک شرط ہے سرکار نے فرمایا بول وہ سا کہا جی شرط میری ہے خجی میں بیچنی ہے پر نہ کوہڑا مارن دینا ہے نہ کئی مارن دینا ہے ٹپا نہیں مارن دینا تو جتنی دیر تا کسی دویے دبن لیں ٹپیا نال نا ٹپر ٹپر کے ناکلو بھی یہ ساڑی فسال ہی نہیں ہوندی ٹھیک ہے نا اے میں حسامن واسطہ نہیں گل کیتی اس گل نو سمجھنا ہے صبح آپ پہ سوچ دا روی کے مول بھی کیا گیا تو بچو تو سرکار نے فرمایا نہ کوہڑا مارن نہ نہ کئی مارن نہ ہونج بیچنی ہے تو سر جملہ ہی کوئی نہیں سمجھیا سرکار نے فرمایا نہ کوہڑا مارن نہ نہ کئی مارن نہ ہونج بیچنی ہے سرکار نے فرمایا کتنے پیسے اسا کہہ جی اینے پیسے تیرہ نبی سونا اسنو پیسے پھدھائیں دا گیا تو یہودی اگو پیسے پھدھ دا گیا جدو پیسے ہوئے نا یہودی دے ہاتھ پیچ پورے کھجی ایک اری سگی اللی ہے ایک اری کبی اللی ہے دیوار نو کراز کر کے ابھی دو جان لد گھر جا کے کھلو گئی نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے حیدری ہے کیری سگی اللی ہے کیری کھپے اللی دیوار نو کراز کر کے حضرت ابھی دو جان لد گھر جا کے لگی خیلو دی ہون کنو ہور سمتھئی اتھے دو کے لگی ہو یانا اور ڈو کے دھاندے پہنے تھلنے حضرت ابھی دو جان نہ دے بچے کھان دے پہنے نا رہے شہر ایک گال بڑی چ اجدی کیتی ہے وہ ساکھے نا رہے ہولی ہولی آ دے پہنے دو کے دھاندے پہنے حضرت ابھی دو جان نہ دے بچے کھان دے پہنے نا رہے ہولی ہولی آ دے پہنے کے Wizard شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی کہ ڈسونہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی دو جگ پہ اکھاندہ ہے خیرات مدینہ دی دو جگ پہ اکھاندہ ہے خیرات مدینہ دی تکھجیاں اہمیں ٹپ ٹپ کے ایساں دے آکھیں تکھجی نہیں ہو یہاں اے کھجی قد کیوں کراس کر گئی کیوں کہ میرے مصطفیٰ مرضی ہو گئی جی میرے مصطفیٰ دی مرضی ہو جاوے تھے اللہ اس مرضی نو پورا کر دے ایک دو عدیثہ برکت واسطے میں اور سنا ہوا جی اتنا تھی تسی تاگ گئے تھے سمجھ آ رہی ہے اے واقعہ بڑا مشہور ہے تسا سنے ہویا ہے کہ مکیہ دے کافرہ نے آکھیا سرکار نے کہ اگر تسی آجیر اچان نینا اے نو دو ٹکڑے کر دے ہونا ایسا تھوڑا کلمہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ سنے ہویا ہے کہ نبی پاک نے اس چان نو مڑکی کیتا دو ٹکڑے کیتا اور کر کے بکھایا ٹھیک ہے ہون سوچا نہ نگا لے اگر میں گاہل سوالنو شروع اچھکار چکے آنکہ کدی دے بندے ہو گویڑ کرو اے دین اے تا چان نو اندہ ہی کوئی نہیں آئے تھوڑا جی بھاڑنا کار لبی جی اوہ نام موچ سا مانگیا دین نو دین نو سورج ہوندہ ہے کچان نو اندہ ہے دین نو چان تا کوئی نہیں نہیں ہوندہ ہون توجہ کریں دین نو چان کوئی نہیں ہوندہ دین نو سورج ہوندہ ہے مفسرین نے لکھیا کہ تسرکار دی اللہ نے دوری شان پیان فرمائی کہ پہلے آمنہ دے چان نو چاڑیا پہلے آمنہ دے چان نو چاڑیا اور پھر چڑے ہوئے چان نو توڑیا اور توڑ کے تسیا جو میری مرضی ہو جاوے مران لادی بھی ہوئی ہوندہ ہے چندر بھی اشارے تھے نچا سکتا ہے چند فلکی چندر بھی اشارے تھے نچا سکتا ہے چند فلکی وجد اندر منبر سائیں لیا سکتا ہے چند فلکی یہودی جے نبوبتی نشانی بیکھنا چامن وال ارشاند فرشاندے بلا سکتا ہے چند فلکی نارے ریسان علماء حق کے اہل اسمفنان کہ ہوندہ توجہ کریوں کئی بیلی چانتے بھی گئے نا اور چانتے بھی کئی سائنس دان گئے نے ٹھیک ہے نا اس لے بھی میں ساری ڈیٹیل بیان کر سکنا الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے یہ مسئلہ بھی قرآن دا ہے کہ چانتے لوگ جا سنے اور موڑ بھی بے ایمان را سنے ٹھیک ہے نا یہ بھی قرآن دا مسئلہ ہے اور وہ بیلی چانتے گئے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا چانت جانا اے نکیڑا کمال ہے میرے محمد نے تچانو توڑے ہیں یعنی چانت پر جانا بھی ایک حقیقت صحیح چانت قدموں میں لانا بڑی بات ہے چانت پر جانا بھی ایک حقیقت صحیح چانت قدموں میں لانا بڑی بات ہے اگر وہ بلالے یہ بھی کچھ کم نہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے اے سورج بھی کی کیوں ہی نا جیڑا ڈوبدا جاندہا ٹھیک ہے نا اے حدیث ذرا نا ٹیک کے سمجھانا لیے اور اس نے جیڑی میں تو انہوں کیوری سنانی ہے نا الحمدللہ تُسا پہلے بھیری سننی ہے چاند تو بعد سورج دیواری آگے کہ سورج ڈوبدا جاندہا مولا علی علیہ السلام دی نماز رہ گئی نبی نے پڑھ لئی آئی تو نبی نے فرمایا کہ اے علی آج میں سونہ چاننا پر ان سونہ چاننا کہ جھولی تیری ہوئے سار میرا ہوئے اکھ تیری ہوئے چیرہ میرا ہوئے آج ارس ہونا چاننا کہ مولا پاک نے اپنے گود دراز فرمائی اور سرکار لیٹ گئے اور سورج غروب ہوندا جاندہا اور بالاخر اسنو غروب ہونا ہا او غروب ہو گیا اور مولا علی علیہ السلام دی دل دی اندر نماز دی قضا ہوند درد اٹھیا اور او درد آنسو بڑھے آنسو بڑھ کے اکھاں دی بچ آئے تچھلکے تچھلکے تگیرے مولا علی فرمان دینے میری آنکھوں میں تھے تو آنسو تھے یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ گیرے تو ان کی بھی میراج ہو گئی میری آنکھوں میں تھے تو آنسو تھے آپ کے چہرہ وقت دہا پہ گیرے تو ان کی بھی میراج ہو گئی تسرکار بیدار ہوئے تسرکار نے فرمایا یا علی میرے ہندیاں توروں میں تو اسے جملہ نہیں سمجھے اے علی میرے ہندیاں توروں میں فرمایا یا رسول اللہ نماز نہیں پڑی جی تو سرکار نے فرمایا ایک ایڑی گال لیا سورہ جنہیں نہیں آ جانا اوہ صحیح بخاری دی روایت ہے تو میں لفظ پڑھو ہاں تھی اوہ نا دیمچ بھی ایک معنی سمجھانا ہے نبی پاک نے جیڑی دعا منگی ہے نا وہ بڑی قابل توجہ ہے سرکار نے دعا فرمائی اچھا سرکار نے دعا کی فرمائی یا اللہ علی تیری اطاعت کر رہا سی تیرے محمد دی اطاعت کر رہا سی علی دے واسطے سورج نو واپس پڑھٹا دے تیمائیوں کو اٹھے کھولوے کبیڑ کرا ہوا نماز پڑھنا اطاعت ہے کہ نماز چھڑھنا اطاعت ہے نماز پڑھنا اطاعت ہے مولا علی کوئی نماز پڑھی آئی کوئی نہیں پڑھی اللہ دا نبی کی فرما رہا ہے یا اللہ علی تیری اطاعت بیا کر دہا تیرے رسول دی اطاعت بیا کر دہا نبی پاک نے فرمان فرما کے تس چھڑیا ساریاں نماز آئے ایک پاسے نبی دی غلامی علاوات ایک پاسے بندہ بیگر تو بات بیگر تو بات یا بندہ پیشی تو بات سوندھا ہے جیڑا شریعت جھکا میں کہلو اللہ کرو کہلو اللہ کرو پیشی تو بات بندہ سوے یا رات نو سوے یعنی یا رات نو سوندھا ہے یا پیشی تو بات سوندھا ہے اور صحیح مسلم دے روایت ہے کہ سرکار نے اصر تو بات سونہ منع فرمائے کہ اصر تھی نماز تھی لے کہ مغرب تھی نماز تک سم ہونا جیڑا تو نبی پاک نے خود منع فرمائے وہ تو نبی پاک آپ بھلا ستے ہو سا نہیں اے مولوی سمجھیا نہیں میں آج دن مسئلہ سمجھا کے جانا ہے سرکار سمجھے نہیں سرکار نے اکھا نے بند کی تیا جس نے مولوی سمجھا سمجھی بہتا ہے سرکار نے اکھا بند کی تیا اور بند کر کے مولا علی دی قود پاک دے اندر اپنا سرے انور رکھیا کیوں اے علی دا امتحان ہا اے علی دا امتحان ہا نبی پاک چیک کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اور مولا علی نے بھی اپنے عمل تو دست چڑھیا یا رسول اللہ میوی علی آلی میوی علی آلی چیک کی کروان امتحان کیا اے علی دی نماز پڑھ دے ودن سلوار اچھی کار کے تے جگہ لمح پاک نماز پڑھ دے ودن اوڑ بھی ٹھیک ہے نا تکی نبی پاک سیر چاہ کے اینجا رکھے نا مولا علی پاک کے نماز پڑھ لبا نا اے اینجی نماز پڑھا نا لے ہندے نا تے ہو جاوے ہا لیکن مولا علی دا ٹیسٹا سرکار لے رہے ہیں کیا کہ علی مجھے چھوڑ کر نماز تو نہیں پڑھنے چلا جاتا کہ علی مجھے چھوڑ کر نماز تو نہیں پڑھنے چلا جاتا اور مولا علی نے اپنے عمل دلال ثابت کر چڑھیا یا رسول اللہ میں علی آلی نہ توانو چڑھ کے فجر پڑھا گا نہ توانو چڑھ کے زور پڑھا گا نہ توانو چڑھ کے اثر پڑھا گا نہ توانو چاڑ کے مغرب پڑھا نہ توانو چاڑ کے عشان پڑھا نہ توانو چاڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اوہ کوئی ہور جب آتے جیڑی نبی نو چھڑ کے نماز اپڑ دی بہ دیئے اوہ کوئی ہور جب آتے جیڑی نبی نو چھڑ کے نماز اپڑ دی بہ دیئے تی نبی نے دعا کیتی تی سورہ جھٹی آ تی جدو سورہ جھٹی آنا آئے ہونگال سمجھی تی کوئی تھوارڈے برگا بے سیانہ بندہ بیٹھتا ہو سورہ جنو آکیا بے ہونگالکار ہونکہ دو غروب ہو نہیں اگے جو غروب ہویا جاندہ ہاں ہے کہ ہونگال سائیہ ساتھ لے آئے کہ ہونگالکہ دو غروب ہو نہیں ہونگال توجہ کر کہ میری گفتگو بلکل آخری مراحل کے آ گئی کہ وہ سورج گولو کی سے پچھیا کہ بے لیا ہونگالکہ دو غروب ہو نہیں اوہ زاکیا سورج جیڑا جواب دیتا ہے نا اوہی تی دیل دی تختی تی لے سورج آگیا کہ میرے گولو پچھنا ہے یا نا کہ پہلے پچھے جا میرے گولو پچھنا ہے یا کہ پہلے پچھے آگیا کہ میں تو اپنی مرضی دنال غروب ہونتا جاںڈا ہونگ берے گولو نہ پچھ ہونگاللی گولو پچھ ہونگاللی گولو پچھ اگر علی پنجم انٹیج نماز پڑھ سی اگر علی دام انٹیج نماز پڑھ سی دام انٹیج بعد غروب ہو جاشا کہ پہلے تو میں سبھی کے لیے نکلا تھا اب صرف علی کے لیے نکلا ہوں پہلے میں سبھی کے لیے نکلا تھا اب صرف علی کے لیے نکلا ہوں جڑا علی واسطہ نکلے اور ڈوب سکتے ہی نہیں پوری دنیا دے سائنٹسٹ اور نظر اس گلد اتفاق کے سورج ڈوبے آقادی نہیں یہ اوڑا اتراض تکیدہ ہی دین نے کنیڈا آلیہ دو فون کر کے پوچھل ہو کے اوڑ دین نہیں فلپین اور ملیشی آلیہ دو پوچھل ہو کے اوڑ دین نہیں یہ سورج غروب نہیں ہویا اوچل ہویا ہے جدو علی آلی نے ڈوب سکتے علی کی میں ڈوب سکتے مولا علی دار الخلافہ بنایا کوفیچ آخری گال تے بڑی سمجھانا لی گال کوفیچ ایک بندہ راندہ اوہ بھی بڑا اوہ تے دھرناٹ بڑے آئے آزیانا اوہ آکھے کے میں انہوں اے بھی پتا ہے اے بھی پتا ہے اے بھی پتا ہے مولا علی جدو باق گئے نا اس بندے دن آل ہو گئے ملاقات تو مولا علی نے فرمایا اے انہوں نے توجہ کریں مولا کائنات نے فرمایا سنا ہے تو غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے سنا ہے تو غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ بھی علی کے ہوتے ہوئے اوہ ساں کہا جی میرے کو علم جفر ہے علم فلاں ہے علم جمکان ہے تو مولا اے کھلوکتے آنے بزارش تو نالا اے مرید اوہ ساں کہے جی نال خر سڑڑے تو جی آونا اے تسانوں کو بندہ وال لوے جی ہمیں سلاکی میں ہے تو رولا پہ جاوے تو منہ نالی آنے جی بھائی کے کھالکار لویے ٹھیک ہے نا اس منہ نالی آنے جی آو جی بھائی کے کھالکار لاؤ تو ان دے گارک دو خانہ تھی آرہا تو خانہ تھی آرہا تو اس مولا دو خانہ پیش کی تا تو مولا پاک دا دستورا کہ نال جی روی ہونا اس نو نال بہا لینا اج دی روٹی توڑ دی مولا کائنات نے روٹی توڑ جا دی اس نو دیتی تھی طریقہ پاک آب دا اس طرحا کہ سالن روڑوں بھی آنا شورے آلا تو مولا پاک روٹی دے ٹکڑے کر کے اس نے بیچ پا دین دے اور اے بڑڑیاں واسطے کھانا چنگا ہندہ ہے میدے واسطے اچھا ہندہ ہے زودہ سام ہندہ ہے مولا کائنات نے روٹی اس نو پدایاں دی اپنے آتے روٹی دے ٹکڑے شروع کر کے مرتن دے بچ پانے شروع کر دی اور مولا کائنات نے ٹکڑے ہو دے بچ پائے اس میں لیوی ہو دے بچ پائے تو جدو نہ ٹکڑے دوں اگرہ پا لائے نا اس کھاون واسطے آگے رہے ہاتھ بدایا نا مولا نے ہاتھ ہے تو پاد لیا فرمایا اج کے نا اج کے نا توجہ بھی کریں مولا کائنات نے فرمایا کہ این کارنا کہ اپنے ٹکڑے بچ پہلے تو علیدہ کارلا اپنے ٹکڑے علیدہ کارلا اسہ کیا جیئے تمہیں اس سر آپ نے فرمایا ٹکڑے پہچانتا نہیں غیب دیا خبرہ دی لے ٹکڑے پہچانتا نہیں غیب کی خبریں دیتا ہے کہ اگو جی میں بندہ کامڑے سے نہیں آدھا وہ سا کیا جا موڑی دے تو سی اینج کار لاؤ کہ آپ نے فرمایا نام اور آدھا تے انہوں پتہ نہیں تو چیلنج کی نکیتا ہے نام اور آدھا تے انہوں پتہ نہیں تو چیلنج کی نکیتا ہے اور مولا کائنات دی آکھا مبارکہ دے اندر آنسو اس طرح آگے کہ جس طرح بوتی دے کترے چمک رہے اندر یا پارش دے کترے دھپ پوے دے چمک دے نہیں اس طرح آنسو مبارکہ آپ دی آکھا مبارکہ دے نیچو نکلے اور داری دے اندر اٹھ کے اور وہ پارش دے کترے دی طرح چمک رہے آن اور مولا کائنات نے حد اٹھا کے دعا فرمائی آپ نے فرمایا نام اور آدھا کہ انہوں پتہ نہیں علی دی جولی دے اندر کے ذات دے ٹکڑے نے علی دی جولی دے اندر کے ساتھ دے ٹکڑے نے اس نے آکھا کہا جی جلدی کرو موڑ کر کے بھی کھاؤ کہ مولا علی نے دعا فرمائی اے خلا کے عالم جس فیلتا ہے یوں کی میں چیلنج کرتا ہے اوہ کام ہونا چاہیے دے تاکہ زمانے نو پتہ لگ جاوے جنہ نو محمد ولی بنا بے اوہ سچے ہوتے ہیں اوہ سچے ہوتے ہیں اتنی دیر تک موڑے سین نے لکھیا کہ پرطن دے اندر انقلاب آ گیا کو جتھلنے جانے شروع ہو گئے کو جتھلنے جانے شروع ہو گئے توجہ کو جتھلنے جانے شروع ہو گئے کو جتھلنے آنے شروع ہو گئے اور کہ اب تو آواز ہے یہ شہر کے بازیو سن لو جو نجومی کے تھے وہ ڈوب گئے جو نجومی کے تھے وہ ڈوب گئے جو علی کے تھے وہ تیر گئے توجہ کریں دو استمدار کرتے ہویا میں استمدار کرتے ہویا یہ قلب میں کرنا چاہنا کہ تیرا علیہ نہ ہو جاوے اور ڈوب سکتے ہی نہیں اللہ رب العزت پاک اندر صدقہ ساڑھی حاضرین اپنی بارگہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدلی